دوستو کیا حال چالیں خریر سے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیل نیوز اور آج کی جو ایک اہم خبر ہے اور ایک ایسی خبر کے جس پہ اس وقت نہ صرف ملکی میڈیا پہ بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے اور تفسریح ہو رہی ہیں اور یہ خبر جو ہے یہ بہت زیادہ آلارمنگ بھی ہے اور خاص طور پر دنیا کے آمن کے حوالے سے جیہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف محاذ کھول گیا ہے اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل پر جو ہے وہ سینکڑوں میزائل حملے کیے گئے ہیں اس میں ٹرون کے ذریعے بھی حملہ کیا گیا ہے اور میزل کے ذریعے بھی حملہ کیا گیا ہے اور اس وقت اسرائیل میں جو ہے وہ ایک خوف کی سی فضاء ہے اور کھلگلی مچی ہوئی ہے اور اسرائیلی جو وزیراعظم ہیں انہوں نے فوری طور پر امریکی صدر سے رابطہ کیا ہے اور امریکی صدر کی جانب سے جو رد عمل ساملے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور میرے خلال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ایک کئی دہائیوں سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پوشت پناہی کر رہا ہے اور یہ جو ہے یہ متوقع رد عمل تھا اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو روسی صدر کا بیان سامنے آیا ہے اور وہ بڑا الارمنگ ہے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہونے جا رہی ہے وہ تیسری عالمی جنگ کا دروازہ جو ہے وہ کھول سکتی ہے آہ اسے میرے خال میں آہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بیان کتنا آہ خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے مخالف جو ایک پلاک ہے جس میں آہ رشیہ ہے اور جس میں چائنہ ہے اور ایران بھی اس کا حصہ ہے تو یہ جو بیان سامنے آیا ہے یہ دو بڑے ممالک جو چائنہ اور رشیہ ہیں آہ یعنی ان کے طرف سے جو متوقع رد عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ سامنے آ رہا ہے ابھی چائنہ کا رد عمل سامنے نہیں آئے لیکن رشیہ کا رد عمل جو ہے وہ صاف بتا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور ایران پر اگر کوئی امریکہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ جنگ کئی اطراف سے پھیل سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو کہ ایک بہت پڑا بہت فوجی لحاظ سے طاقتور اسلامی ملک ہے وہ ظہر ہے کہ خطے کی اس جنگ سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا اور خطے کی کیا صورتحال ہے کیا صورتحال بننے جاری ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا اور اندہ بھی بتاتا رہوں گا تو اب میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے اس وقت اسرائیل پر اس کی کیا صورتحال ہے اور کتنا سنگین ہے ناظرین اس میں یہ ہے کہ ایران کے پاس سپر سینک جو میزائل ہیں وہ موجود ہیں اور سپر سونک میزائل جو ہیں ان کے بارے میں یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ چند سیکنڈ میں جو ہے وہ ہٹ کر دیں گے ایران سوری اسرائیل کو اور چند سیکنڈ میں اسرائیل میں جو ہے وہ تباہی مجھ جائے گی اور ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے جو سپر سونک میزلز ہیں وہ ائر ڈیفینس سسٹم کو بھی کاٹ سکتے ہیں یعنی اس کی گریفت میں بھی نہیں آ سکتے تو یہ جو سپر سونک میزلز ہیں یہ ایران نے لانچ کرنا شروع کر دی ہیں اب تک کی اطلاعات جو ہیں وہ یہی آ رہی ہیں اور اس وقت اس خطہ جو ہے وہ شدید کشیدگی کا شکار ہو چکا ہے اور دیکھیں اس میں جو عالمی طاقت ہے بڑی طاقت دیکھا وہ اس کی مسلسل اسرائیل کی پشت پناہی اور جس طرح سے اس نے قتل عام کیا ظلم کیا اور مسلسل چھ سات مہینوں سے جس طرح سے وہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں ظلم کیا ایک بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور اس کا ہاتھ رکنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ جو صورتحال تھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ کسی اچھی جانب نہیں جا رہی لیکن اگر اس میں جو اس وقت امریکہ کے تیور نظر آ رہے ہیں تو امریکہ کچھ سلح کی طرف جاتا ہوا میں نظر نہیں آ رہا بلکہ وہ مزید لڑائی کو بڑھانے کی طرف جا رہا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے خطہ اور پوری دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں تو ابھی تک کی یہ اطلاع تھی اس کے ساتھ جو اور خبریں جوڑی ہوں گی اس نئی جو ڈیویلپمنٹ ہے جو ایران اور اسرائیل کے جنگ عبوب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تو اب تک کیلئے اللہ حافظ